اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک ناظرین آج پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا قائد میاں نواز شریف صاحب بھی اس اجلاس میں موجود تھے اور کا اینڈ پر بقائدہ جو میاں نواز شریف صاحب نے اناؤنس کیا کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر آزم نامزد کرتا ہوں اور سپیکر کے لیے یا صادق صاحب کا نام جو ہے انہوں نے نامزد کیا اور آج میاں نواز شریف صاحب نے پھر ایک دفعہ دوبارہ ایک ہسٹری سنائی کہ کس طرح ان کو نکالا گیا اور دوزار تیرہ میں بھی جب ان کی حکومت تھی تو کس طرح ایک جماعت نے آکے تمام چلتے ہوئے کام کو خراب کرنے کی کوشش کی اور ان کا آج یہ کہنا تھا کہ یہ جو دوزار تیرہ اور اس سے پہلے سے یہ جو جماعت کر رہی ہے یہ باز نہیں آئے گی یہ ان کا خیال ہے اور ان کے ساتھ ہی بازو میں بگل میں بیٹھے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب کا یہ خیال تھا وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسری جانب آج مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت اچھا جیسچر دکھایا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شروع ہونے سے پہلے وہ اٹھ کر اپنی نشیت سے رانہ آفتاب صاحب کے پاس گئی جو کہ سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے لیڈر آف دی آپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں اور ان کو یہ انہوں نے کہا کہ جی جتنی میں اپنی جماعت اور اپنے ساتھیوں کی جو ٹریری بینچز کے لیے میں پرائم منسٹر ہوں اتنی ہی پرائم منسٹر میں آپ لوگوں کے لیے بھی ہوں اور میرے دروازے آپ لوگوں کے لیے بھی کھلے ہیں اور چیف منسٹر ہوں تو یہ ساری صورتحال تو چل رہی ہے دوسری جانب ابھی ایمکی 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 ایم جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی ابھی تک جو ہے شاکی ہے آج شایعہ بھی ہوا دیکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ گورنر سن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی آنا چاہیے ایمکی ایم بزد ہے کہ کامران ٹسوری صاحب کو کانٹینیو کرنا چاہیے انہی کو گورنر ہونا چاہیے اور پھر جو آڈیوز آپ کے سامنے ہیں وہ بھی آئی ہیں وہ بھی ایک کانٹروورسی تو بن چکی بھی ہے دیکھتے ہیں کہ اس پر آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور سب سے اہم بات کل قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے کل صبح دس بجے یہ اجلاس ہوگا اور اس میں حلف اٹھائیں گے تمام نو منتخب اراکین اور اس کے بعد رول کال ہوگا اور کل ہی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے کاغذات بھی نہ جو کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے جائیں گے اور اس کے بعد پرسوں جمعے کو کہا جا رہا ہے کہ سپہر جو ہے اس پر ووٹنگ بھی ہوگی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے کے انتخاب کے لیے جے ایو آئی فوے کا بقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ آگئی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے سنی اتحاد کاؤنسل نے بھی کہہ دیا ہے لیکن وہ پروٹیسٹ بھی اپنا ریجسٹر کرائیں گے انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرسہ اسلامبہ سٹوڈیو میں موجود ہے حمید اللہ جان آفریدی سینئر رہنمہ جے ایو آئی ایف بہت بہت شکریہ حمید اللہ جان آپ کے وقت کا سید حسن مرتضی صاحب سینئر رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی ہمیں تھوڑی در میں جوائن کریں گے اور ملک آمید ڈوگر صاحب سنی اتحاد کاؤنسل کے سینئر رہنمہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے میں حمید اللہ جان آپ سے شروع کرتا ہوں بولانا فضل رحمان صاحب نے کافی سخت باتیں کی کل گزشتہ روز اور انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم چلتا نظر نہیں آرہا اور یہ حکومت انہوں نے کوئی لفظ یوز کیا ڈھہ جائے گی کیوں ایسی وجہ کیا ہے کیوں ڈھہ جائے گی اچھی خاصی ایک تکڑی حکومت آ رہی ہے پی ڈی ایم پہلے بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے اگر آپ اس کو پی ڈی ایم ٹو بھی کہیں تو اچھی خاصی تعداد میں آ رہے ہیں اب تو اور نشستیں بھی ان کے پاس آ رہی ہیں دیکھیں ضمیر یہ واحد الیکشن ہے میرے خیال سے کہ سوائے ایم کیو ایم کے ہر پولیٹیکل پارٹی متنازہ کہہ رہی ہے اس کو اور انفیر الیکشن اس کو کہہ رہی ہے آپ نے دو آزار اٹھارہ کا الیکشن بھی مانیٹر کیا ہوگا دیکھا ہوگا اس الیکشن میں تو ایسی واضح واضح چیزیں ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی دوسرے ملکہ نیشنلسٹ وہ الیکشن آپ کی اسمبلی کا لڑ سکتا ہے افغانی آ گئے ہیں جو چھٹے ساتھوے نمبر پہ تھے شہیڈول میں ٹی وی اناؤنشمنٹ میں وہ آ گئے ہیں جناب ٹاپ اسمبلیوں میں تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے لاہور کی سیٹ کو متنازہ کہا جا رہا ہے نواز شریف مینواز شریف کی سیٹ کو کہ جیسے وہ دی گئی سیٹ ہے جی تیوی سیٹ نہیں ہے ہر جگہ ہر طرف سے آپ بلوچستان دیکھ لیں آپ سندھ دیکھ لیں آپ پنجاب دیکھ لیں کے پی کے دیکھ لیں ہر پارٹیز کو اس کے لیے فورمز آمیلیبل ہیں الیکشن ٹریبینلز موجود ہیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس اس کے ساتھ اوپر ہائی کورٹس ہیں پھر سپریم کورٹ ہے تو ایک ایک پروسیجر آمیلیبل ہے اس میں سب آپ سے جاتے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہمارے ملکے ادارے ہیں ہمیں پتا ہے آپ کی سیلیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں الیکشن اسے پہلے انہوں نے پری پول ریگنگ انہوں نے سب سے پہلے ادھر شروع کی میں اپنے ہلکے کا پورے پاکستان کی میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے توڑے ہیں ہلکے اور بنائے ہیں جب اس کا ایکٹ کہتا ہے کہ سینسس سرکل بریک نہیں ہو نہیں ہو سکتے ہیں ان کو توڑ کے آپ ہلکہ نہیں بنا سکتے ہیں اور پھر چار چار سینسس سرکل بریک ہو کے اگر اس کا ہلکہ بنے تو اس کو آپ کیا اس پر آپ کی پٹیشن بھی تو اس پر پٹیشن بھی گئی ہماری اس کے بعد بھی جناب ہم ہائی کورٹ بھی گئے پھر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ایک تو ان عدالتوں کو انڈیو انٹرفیرنس کی پتہ نہیں کیا شوق ہے اب کیس سنا جا رہا ہے دس منٹ میں ڈیسائیڈ ہونا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں 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 جب تک گلیکشن نہیں ہوتے ہیں یہ اب یہ آپ نے نہیں سننے اس کے فیصلے پہ کوئی ایسا فرق نہیں پڑھنا تھا کہ آپ نے کوئی بیلٹ پیپر اور چھپوانے ہو یا کچھ اور کرنا ہو تو لہذا یہ پہلے دن سے ڈیسائیڈ تھا یہ پہلے دن سے ڈیسائیڈ تھا یہ ان لوگوں کا جو منڈیٹ ہے تھی ڈیسائیڈ آگئی ہے ابھی جو اسیمبلی آگئی ہے اس میں جا کے اپنا یہی جو آپ آئیدر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اسی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو لاکی بٹھایا گیا ہے وہ کیا فیصلے کریں گے وہ کیا فیصلے سر وہ فیصلے نہیں کر سکتے نہیں ایک منٹ کیوں نہیں کر سکتے وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتے اب جو خود نوازہ ہو اس سسٹم سے لاکی بٹھایا گیا ہو کیا وہ یہ فیصلہ کرے گا کیے نہیں ہونے چاہیے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریت کو اگر چلنا ہے مولانا فضل ریمان صاحب تو بقائدہ سہارہ دیتے رہے ہیں جمہوریت کے لیے ہر وقت آکے یہی کہتے تھے کہ آئین اور جمہوریت جو ہے وہ سپریم ہے مولانا صاحب نے بہت کوشش کی اب تک یہ کہتے رہے ہیں وہ اور ان کی کوشش یہ تھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی سٹیج پہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اب جب نہیں ہو رہی ہیں اور ہر الیکشن میں اس سے بڑھ کے ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پارلیمانی سسٹم کیسے چلے گا نہیں تو پارلیمانی سسٹم چلانا تو ہے نا آلٹیمیٹلی یہ تو فیصلہ ہے کہ چلانا ہے چلانا ہے چلانا چاہیے لیکن پھر پارلیمان میں آگر بیٹھ کر جو ہے یہ مطلب ایک دیکھیں نا مائن دیتا ہے نا ہر میمبر آگے اکنا دیکھیں نا خدا کو مانے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پیکن چوز لا کے بٹھائے گئے ہوں وہ یہ سسٹم ٹھیک کریں گے وہ بدلی لائیں گے وہ کوئی قانون سازی کریں گے وہ آئین میں تبدیلی لائیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں دیکھیں اگر کچھ جماعتیں بڑی جماعتیں چارٹر آف ڈیموکریسی کر سکتے ہیں اگر وہ بیٹھ کر چارٹر آف ایکانومی پر بات کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو وہ لاکر ٹیبل پر تمام جماعتیں اس میں کوئی آئینی ترمیم تو نہیں کرنی نا اس میں تو ایک کہنا ہے کہ بھائی جان ہم نے جمہوریت کو چلانا ہے اور ہم نے اپنے طریقے سے چلانا ہے جس طرح آئین میں لکھا ہے اس طرح چلانا ہے کچھ جماعتیں دیکھیں ان کی رائے کی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ ہم بھی پتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اور لوگوں کو پتا نہیں ہے ایوری بڈی نوز اس میں ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں اب وقت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اگر اسی طریقے سے اس ملک نے چلنا ہے ان لوگوں کو من پسند لوگوں کو لاکے بٹھانا ہے تو بس ٹھیک ہے پھر تو میرے خیال سے یہ ڈیٹھ کرب روپے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پھر مجھے حمید اللہ جان آفریزی صاحب کیون کہ اب آپ نے بات کی ہے تو تھوڑا سا ڈیوائن کرتے ہیں ٹائم کو ٹھیک ہے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکر بٹھایا گیا ہے ان کو ملک سے باہر بھیجنے کے وقت بھی تو سہولت کاری ہو رہی تھی اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب نے کیوں نہیں یہ سوال اٹھایا اس وقت کیوں پھر وہ اس ایک آئینی طریقہ کار کا حصہ بنے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں بننا چاہیے تھا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو مولانا صاحب نے اس وقت بھی غلط کو غلط کا ہمیشہ انہوں نے کا اور جب باہر بھیجے گئے اس کو بھی انہوں نے غلط کا اور وہ کھڑے پی ٹی ایم کا حصہ بھی پر اس لیے بنے کہ وہ اسمبلی بھی وہ اسمبلی بھی لائی گئی تھی بنائی گئی تھی صحیح صحیح چلیں چلیں ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ پھر جب مطلب دوسری طرف سے جب میاں نواز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پر ایک پچاس روپے کے سٹیم پیپر پر بھیجا جا رہا تھا اس وقت تو مولانا فضل یہی تو ہم کہہ رہے ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر دفعہ یہ کب تک چلے گا یہ کب تک چلے گا نہ دیکھیں نہ پچاس روپے پر بھلانا چاہیے تھا اور نہ زبردستی بیجنا چاہیے تھا چلیں 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 میزاد سید حسن مرزا صاحب ہیں سینئر رینما پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت بہت شکریہ حسن مرزا صاحب وقت کا میں چاہوں گا کہ آج مریم نواز صاحبہ نے جو رانہ آفتاب صاحب کے پاس گئیں اور ان سے ملاقات کی اور انہوں نے جو گفتگو کی میں چاہوں گا کہ وہ ذرا سن لیں شاہ جی تو پھر اس پر بھی میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے آئندہ یہ تمام اسیمبلیوں میں یہی روایت رہنی چاہیے یہ ذرا سن لیں جی جیسے آپ خیلیت سے انجی پوزین آپ سے میری ملاقات کے کو یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ سب کے لیے میرے دروازے کھلیں میں آپ کی بھی اتنی ہوں جتنی میں باقیوں کیوں میں میں نے آپ کے لیے پیچھے لوگوں کو بھیجا اور میں نے پوری کوشش کی کہ آپ آئیں اس عمل کا حصہ بنیں مجھے خوشی ہوگی اب ملتے رہیں گے ملاقات کیوں گا دیکھیں ناظرین بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک جیسچر دکھایا ہے رانہ آفتاب صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو سورن مطلب حلف وزیر آزم بننے سے پہلے آنا چاہیے تھا سوری وزیر آلہ بننے سے پہلے آنا چاہیے تھا فیوچر کی ویسے پرائم منسٹر بھی ٹپٹ ہیں وہ تو وہ مو سے نکل جاتا ہے تو وہ ہے لیکن رانہ آفتاب صاحب نے بھی اپنا گلہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بند کر دیا گیا تھا مریم صاحبہ نے کہا کہ نہیں ہم نے آپ کے پیچھے لوگ بھی بھی بھیجے لیکن انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میرے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں میں جتنی اپنی پارٹی اور اپنے ٹریری بنچز کے لئے وزیر آلہ ہوں وہ آپ کے لئے بھی اتنی ہی میں وزیر آلہ ہوں سید حسن مرزا صاحب مجھے بتائیں یہ جسچر اس جسچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت شکریہ جی میں سمجھتا ہوں ضمیر صاحب کے یہ بڑا اچھا جسچر ہے اور اس طرح کے رویے ہونے چاہیے رانہ آف صاحب صاحب بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں اور ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کہتے سی ایم ہے وہ اگر ان کے پاس آ کے اور ان کو آفر کر رہے ہیں کہ میں آپ کا بیوٹ نہیں میں سی ایم ہوں جتنی میں باقی پنجاب کی ہوں آپ کے لئے میرے دروازے کھلے ہیں تو یہ ایک اچھا جسچر تھا رانہ صاحب نے بھی جو گلہ کیا اس پہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حصہ تک تو گلہ بجا ہے کہ ایک اپوزیشن اور ایک ٹریری کے اگر آدمی ملتے ہیں تو گلہ تو ان کا بنتا ہے لیکن وہ بڑے پرانے پولیٹیشن اور پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے خود واک آؤٹ کیا اور ٹوکن واک آؤٹ تھا وہ واپس آتے کسی نے کوئی دروازے بند کیے تھے یہ تو جب وہ نہیں آئے اور پھر قانون کے مطابق جو روایت ہے کہ جب بھی سی ایم کا الیکشن ہوگا تو ساری لوبیز لوگ ہوں گی تو وہ کی اس پہ اب مریم بی بی کیسے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دیتی ہیں اور دروازے کھلے رکھتے وہ تو بند ہونے ہی تھے لیکن انہیں واپس بلایا گیا وہ تو شریف نہیں لائے لیکن ایک اچھا جیسٹر ہے بلکل اسی طرح ہونا چاہیے حکومت ماں کی جو ہے وہ ایسیت رکھتی ہے ریاست بلکل سے وہ سرنڈر بھی کرے تو اس کی بیزتی کوئی نہیں ہے مریم بی بی نے بڑا اچھا کیا انہیں یہ اوفر کرتی ہے بلکل سے حسن مرزا صاحب آج میاں نواز شریف صاحب قائد پاکستان مسلم لیگ نواز وہ آج پالیوانی ان کا اجلاس تھا بورٹ کا اور اس میں شباز شریف صاحب اور آپ کے لیڈر ما شاء اللہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب یہ دونوں کہتے رہے ہیں کہ ہم ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور وہ دعوت بھی دے رہے ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ چلیں کٹھن اور بہت ہی مشکل جو ہے آنے والا وقت ہے اور اس میں سب کو لے کر چلنا ہے لیکن قائد پی ایم ایل این نے پھر انہوں نے یہی ذکر کر دیا کہ یہ جو جماعت ہے یہ دوزار تیرہ سے انتشار پھلا رہی ہے یہ باز نہیں آئیں گے انہوں نے اسی طرح رہنا ہے تو ایک بھائی جو جو کہ وزیر آزم بننے جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسی رہیں گے اس کو آپ کیسے انیلائز کریں گے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے بہت اوپن ہارٹڈ لی ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ کہا ہے اور بلاول بھٹوز نے تو اس بات کی بھی کہہ دیا کہ اگر میں وزیر آزم بندہ تو سب سے پہلے جو سیاسی کہہ دیئے ہیں ان کی رہائی کا اعلان کرتا دیکھیں جی جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یا صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا یا چیرمن بلاول کا تو وہ تو ویسے ہی سب کو ساتھ لے کے چلنے کے قائل ہیں وہ تو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو سیاسی مخالفتیں ہیں وہ ملکی مفاد پہ جو ہے وہ قربان ہونی چاہیے ملکی مفاد جو ہے وہ قربان نہیں ہونا چاہیے آج جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ سارے اس میں اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ انہیں بھی بڑا دل کرنا چاہیے اور باقی سارے پولیٹیشنز کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے اپنی جو انہا ہے یہ سیاسی مخالفت ہے اس کو مد نظر نہیں رکھنا سیئی بلکل آہ بلکل ہے تو آنے والے دنوں میں ابھی تک مجھے بتائیں کہ اب ایمکیم بھی کچھ الزامات لگا رہی ہے بلکہ انہوں نے خود اوپن لی کہہ دیا کہ جی پیپلز پارٹی تو ہمارے متعلق اس قسم کے جو ہے وہ خیالات رکھتی ہے اور انہوں نے تو پی ایم ایل این کو کہا کہ جی ان کی ضرورت کیا ہے اور یہ تو سات سیٹوں کے لوگ تھے ان کو تو پتہ نہیں سترہ سیٹیں کیسے مل گئیں اور سیون پرسنٹ تو یہ اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یقیناً آپ لوگ کیابنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے وفاق میں اور صوبے میں بھی شاید کیابنٹ کا حصہ نہیں بن رہے کیونکہ میں اگلے روز علی حیدر گلانی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم صوبے میں بھی کوئی وزارت نہیں لیں گے تو ایم کیو ایم اگر وقت آتا ہے اور پھر اس قسم کی اگر سخت باتیں ہوئی نہیں ہیں تو کیابنٹ میں کسی وقت بیٹھنے کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اس میں حالات کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلتی بھی رہتی ہیں چلتی بھی رہتی ہیں صحیح یہ کہنا کہ آج کا یہ فیصلہ ماری سی سی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کل کو اگر کوئی ریاست کو ضرورت ہو لوگوں کو ضرورت ہو جمہوریت کو ضرورت ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس پہ بھی بات کرنے کو اور سوچنے کو وہ یہ نہیں کہے گی کہ ہمارے تو ہم سوچ کے راستے ہی بند ہیں ہم نے تو نہ سوچنا ہے نہ کرنا ہے یہ پیپلز پارٹی کا طرز سیاست نہیں ہے جی صحیح ہاں جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ حالات کے ساتھ ساتھ چیزوں کو لے کے چلتی ہے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ممکن ہوئی بہتری کی کوشش کریں گے مولانا فضل ریمان صاحب بہت ناراض ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سینیٹر حمیداللہ جان حفریدی صاحب سینئر رہنوائے ہیں جے ایو آئی ایف کے ان کا تو غصہ نہیں کم ہو رہا ہے ان کو کس طرح زرداری صاحب کا ابھی بریک لے رہتے ہیں بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے جی ڈی اے اور سنی اتحاد بھی اور دیگر جماعت اسلامی اب یہ بقائدہ ایک بہت این پی بھی شاید ان کے ساتھ شامل ہے اور وہ بہت ایک بڑا جو ہے وہ ایک اپوزیشن اور پھر سٹریٹ کی طرف احتجاج کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل ریمان کی کل کی گفتگو بڑی سخت تھی انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم چلتا نظر نہیں آ رہا ہے اور حکومت ڈھہ جائے گی تو اس پر اب زرداری صاحب کا ایک چام ہے دوستی ہے بڑا تعلق ہے مولانا صاحب کے ساتھ تو وہ اس ایشو کو کیسے ایڈریس کریں گے دیکھیں مولانا صاحب ایک مذہبی رہنما بھی ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے وہ ہیڈ بھی ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہے میں ان کی طرز سیاست پہ یا اس پہ تو تنقید سوچ بھی نہیں سکتا اور انتہائی قابل احترام ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ بھی بڑا پیار اور احترام کا تعلق ہے ہمیشہ رہا ہے تو وہ جو سوچ رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمیں اتجاج کی سیاست کی طرف جائے ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں پچھلے پانچ سال سے آپ دیکھ لیں جو ایشوز کی پولٹیکس ہے وہ ایک سائٹ پہ ہے اور ہم صرف ان ٹیکنیکل چیزوں پہ زور توجہ دے رہے ہیں اس چیز کو بھی انہرڈ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ان الیکشنز میں جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہونے چاہیے یا اس شفافیت پہ کوئی کمپرومائز کر لیا جائے یا ان چیزوں کو اڈریس نہ کیا جائے تاکہ یہ ریپیٹ ہو سکے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اڈریس کریں بالکل اپنا پروٹیسٹ بھی پور امن ان کا حق ہے وہ کرنا چاہیے اور ان اداروں کو بھی یہ آئینہ ضرور پکھانا چاہیے کہ ان تحفظات کا ہم ادار الیکشن سے پہلے بھی کرتے تھے ہم آج بھی کرتے ہیں نہ ان الیکشنز کے بعد ہارنے والے مطمئن ہیں نہ جیتنے والے مطمئن ہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ یقیناً کرنا چاہیے لیکن ہمیں تھوڑا سا اس سے آگے بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری پچیس کروڑ عوام جو ہے ان کا منڈیٹ چھین لیا گیا ہے ان کے پاس روٹی نہیں ہے ان کے پاس نوکری نہیں ہے ان کے پاس آج بجلی کا بل بھرنے کے لیے صبح وہ لائنے لگی ہوتی ہیں کہ یار یہ ٹھیک کروا دو کس نے کروا دو ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ان پہ بھی ہمیں توجہ دینی جائیے اب صرف ہمارا کام اپنی حکومتوں کو بچانا یا تحفظ کرنا تو نہیں ہے صحیح حبیدلہ جان آفریدی صاحب اب سید حسن مرزا صاحب نے بھی بات کی ہے کہ مولانا صاحب کو مطلب ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس بہت سے فورمز آویلیبل ہیں اور انہوں نے کہا کہ جیتنے والے بھی جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں ہارنے والے تو کبھی مطمئن نہیں ہوتے لیٹس موو فاورد آگے چلیں انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ وہ ان کا پورمن احتجاج جو ہے ان کا ایک جبوری حق ہے تو ٹھیک ہے اب ساری تو حکومتوں میں نہیں بیٹھتے ہیں جن کی ریزرویشن ہے وہ اپنا احتجاج ظاہر ہے اب اسمبلیوں سے کچھ بننا نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے روٹ پہ کریں گے تو اس میں تو میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سال ڈیٹھ سال کے اندر مجورٹی پارٹیاں مولانا صاحب کی اس احتجاج کو جوائن کریں گے مجورٹی پارٹی کیا پی ایم ایل این کوئی بھی ہو سکتی ہے مجورٹی پارٹیاں جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے حق میں جو چاہتے ہیں کہ پچھتر چیتر سال اس ملک کو ہو گئے اب واقعی جمہوری نظام چلنا چاہیے ٹھیک طریقے سے چلنا چاہیے جس پہ کسی کو بھی اتراز نہیں ہو ٹرانسپیرنٹ فیر الیکشن ہونے چاہیے یہ ہر بندہ چاہے گا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی پارٹی ہے چلیں یہ آئندہ اتخابات تاکہ جزار کر لیتے ہیں چلیں ڈیٹھ سال بعد دو سال بعد آئندہ اتخابات میرا پھر وہی سوال ہے کہ جس طرح ابھی حسن مرزا صاحب نے حمید حسن مرزا صاحب نے بھی جو ایشیوز آئیڈنٹیفائی کی ہیں ایمیجیئٹ ایشیوز یہ آج کا ایشیو ہے آج کا جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں یہ اس وقت کا ایشیو ہے روٹی کھانے کو نہیں ہے یہی ایشیوز لوگوں کو یاد آتی ہیں یہی آتی ہیں تو اپوزیشن اس طرف کیوں نہیں کھینچ کے لے کے جاتی حکومت کو کہ بھئی یہ باقی سب چیزیں چھوڑے یہ لوگ ان کو کیوں ساتھ نہیں رہنے دینے چاہ رہے ہیں پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھائیں ان کو اٹھائیں ان کی ضرورت نہیں ہے ہم پورے وہ تو اب دیکھیں وہ پتہ نہیں ہے اس میں کتنی سچائی ہے کہ نہیں ہے یہ لوگ مصطفیٰ کمال نے کہہ دیا مصطفیٰ کمال نے کہہ دیا پاریوانی پارٹی میں بیٹھ کے وہ ٹیسوری صاحب اور ان دونوں کی ویڈیوز آ گئی ہیں ہر ایک کو پتا ہے دیکھا ہے ایسے نہ کریں یہ جو جو اس سائٹ پہ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ لوجک ہوتا ہے یہی بولی بولی جائے گی جب تک گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ جس پارٹی کا بھی ہے اور ٹریجری بینچ پہ ہیں وہ ملک کیلئے ایکانومی کیلئے معیشت کیلئے غریب کیلئے بات کرے گا ہم تو یہ کیا ہی نہیں رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سسٹم اب ٹھیک ہو جانا چاہیے فیر الیکشنز ہونے چاہیے اور اس پہ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے اچھا اگر اگر عام غریب آدمی کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہوگی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور دیگر آپ کو معلوم ہے کہ جو بے روزگاری برڈ ہے جانی منڈیٹ والا آدمی غریب کی غربت ختم کر سکتا ہے دیکھیں آپ لوگ اگر جنون منڈیٹ کے ساتھ اپوزیشن میں بھی جا کر بیٹھیں گے جتنا بھی ملا ہے آپ ان کو اس طرف لا تو سکتے ہیں نا ادھر بیٹھنا یا نہ بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ دیکھیں ادھر بیٹھنا یا نہ بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس سسٹم کو آپ ٹھیک ہو جانا چاہیے اب اس سسٹم کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے چاہیے آپ سال ڈیڑھ سال تک کا انظار کریں گے کہ تمام جماعتیں آپ کے ساتھ روٹ کیا ہے میں نہیں میں انتظار اس بات کا نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ شک ہے کہ جو بات آج مولانا صاحب کر رہے ہیں یہ سب کی دل کی بات ہے اور آہستہ آہستہ وہ آئیں گے اس احتجاج کی طرف اور وہ چاہیں گے کہ اگر ملک کی بیرزگاری ختم کرنی ہے معیشہ ٹھیک کرنی ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ فیر اینڈ فیر ٹرانسپیرنٹ سیئی الیکشنوں کو فروغ گیا بلکل سیئی میں حسن مرزا صاحب ایک آج ایک خط ہمارے سامنے آ گیا جو آئی ایم ایف کو لکھا گیا ہے میں نے ایم ڈی کو کرسٹالینہ جارجیوہ کو اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کی انہ نے کہا کہ یورپین یونین نے بھی اپنی ایک examination report دی ہے the report of the said mission must be examined by the ایم ایف and made available to the people of Pakistan پھر انہ نے ایک اور بڑی ایم پورٹنٹ بات کی انہ نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایم ایف جو ہے بالکل ہی investigative agency کا کردار ادا کرے لیکن 30% of the national and provincial assembly seat should be ensured which can be accomplished in merely two weeks اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں زمین صاحب جہاں تک letter لکھنے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میں تو پہلے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس وقت جن چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمیں challenges درپیش ہیں یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ بے شک کریں لیکن ان چیزوں پہ تو compromise نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حوالے سے کوئی letter لکھنا کوئی بات کرنا وہ کیا ہے یہاں پہ 2018 میں جو election ہوئے کیا ان پہ کسی کو تحفظات نہیں تھے کیا 2013 کے اندر جو elections ہوئے کیا وہ free and fair تھے صحیح یہ تو اس ملک میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے یہ opportunities صرف people's party کو نہیں ہے صحیح یہاں پہ 2002 کے election سے پہلے ایک جماعت کو آپ نے بالکل صاف کر دیا اور سارے لوگ اٹھا کے دوسری جماعت ایک نئی بنا کے کھڑی کر دی اور اس میں ڈال دی پھر کیا کچھ یہاں پہ نہیں ہوتا رہا میں کہتا ہوں کہ جتنا نقصان پاکستان people's party نے اس بالی جمہوریت میں اٹھایا ہے ہم نے تین تین سو لاشیں اٹھائی ہیں ہماری قیادتیں سڑکوں پہ اسیسنیٹ ہوئی ہیں ہماری قیادتیں تختہ دار پہ لٹکی ہیں ہمارے کارکن جو ہیں وہ پچھلے چالیس پہنچالیس سال سے پنجاب کے اندر لا وارث اور یتیموں کی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پاور پولیٹیکس ہے ہمیں نوکری نہیں ملتی ہمیں تھانہ کچھری میں کوئی ہماری شنوائی نہیں ہوتی political victimization ہوتی ہے کیا اس سے ہم چڑھ کر اور اس کی اس کے غصے میں ہم آئی ہیں مہت کو لیٹر لکھتے پھر ہیں کہ ان کو اکوموڈیٹ نہ کرو یا ان کے ساتھ کوئی negotiations نہ کرو یہ بالکل valid point ہے میرے ساتھ موجود ہیں جی آمیر ڈوگر صاحب نے بھی جوائن کیا بہت بہت شکریہ آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ کا جو gesture تھا رانا آفتاب صاحب کے پاس خود چل کر جانا ملنا اور پھر آفتاب صاحب کا گلا بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سنا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بھی اتنی وزیر آزم ہوں جتنے میں ٹریری بنچز کیوں اس gesture کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام assemblies بشمول national assembly میں بھی اگر یہی gesture ہوگا تو آگے چلنے کے لیے معاملات بہتر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو ہے کہ وہ وزیر آزم نہیں وزیر آلہ بنی سوری وزیر آلہ میں بار بار ان کو پتہ نہیں وزیر آزم کیوں کہہ جا رہا ہوں مادرت سے جی اللہ کا نام اللہ کا نام لیتا ہوں جی میں بلکل جی سوری مادیر آلہ جی عرض یہ ہے کہ جو پرسوں انہوں نے کیا اور جسنا سپیکر صاحب نے بلڈوز کیا اور ٹوکن ووک کی اور ٹوکن ووک کے بعد ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ حکومتی بینچوں کی ایک ٹیم جاتی ہے بینچز سے اور وہ اپوزیشن کو لابی سے منع کر لے آتی ہے اور وہاں یہ سب لوگ تیار تھے کہ ہم نے واپس اس پروسس کا حصہ بننا ہے لیکن انہوں نے فوراں بیل آف کر کے سپیکر صاحب نے اختیار کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دور لوگ کر دیئے اور پھر وہاں ون ویڈ ٹرافک تھی جسنا کہ پاکستان پورے میں ہو رہی ہے تو لیکن وہ آئی ہیں اچھی بات ہے میں اس بات کو تو جس میں کہتا ہوں کہ یہ پازٹیو سائن ہے اچھی بات ہے ہونا چاہیے لیکن آپ نے کل جو کیا اور آج آپ کس مو سے آگے میری سمجھ سے باہر ہے اگر آپ الیکشن ہونے دیتے سپیکر صاحب ان کو بلا لیتے کسٹوڈین ہے ہم اپنے میمبرز کو اندر لے آتے ڈیویجن ہو جاتی تو رانا افطاب صاحب کو بھی بات کرنے کا موقع مل جاتا جو دعا دار بلندو باگ داوے انہوں نے کیا جائیں ہم بھی بات کر لیتے چلیں آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے جی صحیح ایک چیز اور جو اب آئی ایم ایف کو بقاعدہ خط لکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر پہلے بھی ایک آڈیو آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو شاکت ترین صاحب کی گفتگو تھی اور اس میں ان کو کہا جا رہا تھا کہ اس کی خط کی کاپی آئی ہے جی آگئی ہے جی اس کا ایک لائن میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں نہیں لائن نہیں آپ کے پاس بقاعدہ اس کی کاپی آئی ہے جو خط سیند کیا گیا ہے جی بلکل فیبری 28 2024 اور یہ راؤف حسن صاحب نے بھیجوایا ہے میڈیا کو اور باقاعدہ سب چینلز پر چلا بھی ہے اور لکھا نیچے راؤف حسن سپوکس پرسن اور فاؤنڈنگ چیرمن عمران خان we thank you your sincerely last words ہیں ان کے میں آپ کو ایک لائن پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ an audit of at least 30% of the national and provincial assembly seats should be ensured which can be accomplished in merely two weeks انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی investigative agency کا رول نہیں دے رہے ہیں IMF کو لیکن بہت سی ایسی organizations ہیں پاکستان میں جو ان کا ذکر کیا فیفن ہے پتن ہے coalition 38 اور اس کے وہ یہ کر سکتے ہیں بہت short period میں اور such a role by the IMF would be a great service to Pakistan and its people and could become the harbinger of enduring prosperity growth and macro economic stability in the country یہ اور پھر عمر ایوب صاحب نے press conference بھی کی تھی اس پر تو یہ اور پھر انہوں نے کہا کہ European union has carried out an examination of the general elections of February 8 to 2024 the report of the said mission must be examined by the IMF and made available to the people of Pakistan تو اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ sabotage کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب کیوں بہت crucial times ہیں جو 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 مالک ہیں جن کا ہم کھاتے ہیں ان کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ آپ پڑے stakes holder ہیں آئیے میں بڑا stakes holder ہے اور انہی کے payroll پہ ہم چل رہے ہیں ان کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ ان کی یہ شرط تھی یہ جو election کا جو drama رکھایا گیا کہ آپ election کرائیں گے تو آپ کو اگلی قسط ملے گی تو language میں اور خط میں اس معاملے میں مجھے کوئی خاص ایسی harsh بات نہیں لگی کہ جس سے خدا نہ خواستہ آپ کہیں گے سارے system کو سبود آج کیا جا رہا ہے سبود آج تو آپ نے آٹھ فروری اور نو فروری کو result change کر کے خود کیا نا اگر ہمارا mandate تسلیم کر لیتے اور ملک میں سیاسی استقام آ جاتا اور جات معاشی استقام آ جاتا ایسی پی کیا کر رہا کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے اتنی بڑی زیادتیں اوپر زیادتیں ہو رہی ہیں پرسو ہمارا ایک member recounting میں حرا دیا گیا جبکہ terminal بن گیا اس کا card بن گیا 18 دن سے کے بعد اور آج ہمارے ایک اور member کی counting ہو رہی ہے صبح فیصلہ بعد سے صبح اس کو بھی حرا دیا جائے گا اور جو چیف election commissioner صاحب کی جو گفت کو ہے وہ آپ دیکھ رہے نا یعنی کہ کوئی کوئی زیادتی کی انتہا ہے صحیح 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 آمیر ڈوگا صاحب یہاں تو سارے پیچھلے total record آپ نے توڑ دی ہے نا صحیح ایک پاکی سے بلہ لے لیا اس کے حمد열 کیمپین نہ کر سکے جالسہ نہ کر سکے جنڈا نہ لے رہا ہے آمیر ڈوگا صاحب کل کی strategy کیا ہے کل صبح نیشن سیبری کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے سب دیکھیں ہم اعتجاج کے ساتھ حالف لیں گے اور ہم پروٹیسٹ کریں گے سپیکر کو کہیں گے کہ آپ جا رہے ہیں جاتے ہوئے کوئی تاریخ مرتب کر جائیں رولنگ دے کر جائیں کہ الیکشن کمیشن فل فور جو ہمارے نائنٹی ون ایم این ایز ہیں جو ایس آئی سی میں کہے ہیں اس کے کوٹے کے مطابق ہمیں سیٹیں دیں اور جو لیکن حالات آپ کے سامنے یہ کیا ہوگا سب کو پتا بچے بچے کو پتا کسی ریڈیوالے سے پوچھ لیں آپ باہر کہ کیا کرے گا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ہے وہ کہے گا جی پوچھ نہیں کرے گا اور الٹا مجھے ان پولٹیکل جماعتوں کی کہ اس رویے پر یہ آ رہا ہے کہ ابھی ان کو صبر نہیں آ رہا کہ فورم فورٹی سیون کے مطابق بنے بیٹے ہیں اور پھر اپلیکیشنیں دے دیتی ہیں کہ یہ سب ہمیں دیا جائے یعنی کہ انتہا ہے حد کی کوئی ہم نے ساری زندگی ہماری دعائیں نہیں دیتا ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کا جو لیگل آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے حسن مرزا صاحب فائنل کومنٹ سینٹی ویل پریویل کل کا جو سیشن ہے اس کے بعد معاملات سکون کی طرف اور صدر عارف علوی صاحب کبھی اب کہا جا رہا ہے شیڈیول آ گیا ہے اور مولانا صاحب شاید اس بات پہ بھی ناراض ہیں اگر آپ کو یاد ہو بڑا اچھا ہے جی چیزیں آگے بڑھنی چاہیے یہ پریزیڈنسل الیکشن جو ہے یہ مارچ میں دیو ہے اور یہ ہونا چاہیے اس کا شیڈیول آ گیا ہے بڑا خوش آئند ہے اور انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم کانٹیسٹ کریں گے اور مجھے یقین ہے اللہ تعالی کی ذات پر کہ ہمیں کامیابی ہوگی صدر عارف علی زرداری جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں گے دوسرا ابھی عمر صاحب بات کر رہے تھے کہ انہیں منانے کوئی نہیں گیا یہ روایات تھیں یہ ہیں اب بھی اور کل بھی جو ہے وہ روایات کے مطابق باہر گئے ہیں لوگ ان کو منانے کے لیے اس میں ہماری پیپل پارٹی کی نمائندی کی بھی شامل تھی بقاعدہ طور پر اور توکن ووک آؤٹ پر منانے نہ بھی کوئی جائے تو ووک آؤٹ کر کے پھر ہاؤس میں آ جائے ٹوکن مینز ٹوکن ہے آئی اگری بلکل حمیداللہ جان افریدی کوئی ان کو منانے گئے ہیں اور وہ تشریف نہیں لائے صحیح صحیح حمیداللہ جان 30 سیکنڈز جے کنکلوڈ کریں کل پی ٹی آئی کہہ سوری سنیت اتحاد کانسل کہہ رہی ہے کہ ہم پروٹیسٹ میں جا کے حلف اٹھائیں گے یہ پروٹیسٹ یہ شروع ہو گئی ہے اور یہ چلتی رہیں گی یہ ایک دن کی بات نہیں یہ ایک دن کی بات یہ ایک دن کی بات بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا ناظرین وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے دانیا لزیز صاحب اور سینئر پولیٹیشن ہے ان سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ آئندہ کی جو یہ حکومت سازی ہو رہی ہے آئندہ کے معاملات کیسے چلتے دیکھ رہے ہیں سٹے ویڈاس ویڈکم بیک ناظرین ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے دانیا لزیز صاحب نے سینئر سیاستدان ہے اور سابق مسلم لیگ نون کے رکن ہے اور بڑے دبنگ قسم کا تفسرہ بھی کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویو رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ چوئی صاحب تھوڑے وقت دانیا لزیز صاحب مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب بن گئی ہیں میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں بننے وزیر آزم پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب تیسری دفعہ وزیر آلہ بن چکے ہیں سندھ کے کے پی میں بھی بننے جا رہی ہے مطلب حلف ہو گئے سب کچھ ہوگئے زرداری صدر بننے جا رہے ہیں چیلنجز آپ کو معلوم ہیں مجھے دھرانے کی ضرورت نہیں ہیں میری پرابلم یہ ہے جی میرا ویو یہ ہے کہ ایس نوٹ آباؤٹ تا مین تو آپ لوگوں کے نام لیتے چلے جا رہے ہیں کہ فلانا اس حدے پہ چلے گیا فلانا اس حدے پہ چلے گیا بڑی اچھی بات ہے لیکن پلان کی در ہے کرنا کیا ہے ہم نے انفرچنٹلی میں نے ان تینوں پارٹیز کی منشور پڑے ہیں جو پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے نون لیگ ہے اور مجھے تو سچی بات ہے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں بے روزگاری اور مہنگائی کا کوئی کنٹرول کرنے کا یا اس کو نپٹانے کا طریقہ ہو جس میں معشت کو بہتر ہو یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی سیاسی استقام آئے گا تو اس میں سمہاو میجکلی معشی استقام نکل آئے گا لیکن ایسے تو نہیں ہوتا سب سے پہلی بات ہے سیاسی استقام تو آئے نہیں وہ تو ہاتھ سے چھوٹ گیا پہلے آتے ساتھ ہی اور جو معشی استقام ہے اس کے لیے تو پلان ہوتا ہے تو وہ کدھر ہے I haven't heard anything ویسے آپ ماشاءاللہ پڑے لکھے آدمی ہیں اور اسی لیے آپ نے منشور بھی سب کے پڑھ لیے ورنہ منشور تو وہ صرف الیکشن سے پہلے لہرانے کی چیز ہوتی ہے اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے and tons of dust تو اس کی بات کی بات کر لیتے ہیں ابھی جو یہ ہمیں پتہ چلا ہے اخبار سے کہ جو موجودہ حکومت کی پرائیوٹائزیشن ہے انہوں نے اپروف کر دی ہے کہ ڈسکوز جو ہیں جہاں سے میں بجری ملتی وہ پرائیوٹائز نہیں ہوں گی ان کے منجمنٹ لیس کی جائے گی میں آپ کو پتہ رہا ہوں میں پرائیوٹائزیشن ملتی ہوں جب آپ ان کو لیس کر دیں گے تو آپ کا سب کچھ وہیں کھڑا رہے گا کیونکہ بیسکلی آپ آپ کی وجہ کیا ہے کہ آپ پرائیوٹائز نہیں کر رہے کوئی انقلابی فیصلہ نہیں ہے چالیس سال سے یہ ادارے پرائیوٹائزیشن لسٹ پہ ہے اس لیے نہیں پرائیوٹائز ہو رہے تھے کیونکہ ہماری انتظامیہ کی رنگ رلی ہیں لکی رانی سرکس چل رہے ہیں بورڈ پہ بیٹھے ہیں گھاڑیاں ملی ہوئی ہیں آج آ رہے ہیں انڈسٹلیس کو بجلی مل رہی ہے چوری ہو رہی ہے پانچ سو چھ سو عرب کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ سارے کے اوپر جب آپ چھاپا ماریں گے عوام کے حق میں تو تکلیف تو ہوگی تو اس میں کہہ رہے گے نہیں نہیں اصل میں لیبر یونین بڑی نراز اوہ بھئی پورا ملک ڈوب گیا ہے کونسی لیبر یونین کدھر پھر رہے ہیں ہوش کریں ان کو پرائیوٹائز کریں اور پاکستان کو آگے چلنے دیں غریب کو بچائیں اس بجلی کے بلوں سے ایک منہ مطلب انفلیٹڈ الیکٹریسٹی بلز آج بھی کسی کی حیثیت میں اچھا دوسری بات سن لیں پتا چلا کہ جو آنے والی حکومت ہے ان کے دو افراد کے ایف بی آر گئے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب پانچ سال میں آپ تیرہ پرسنٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کر دیں اوہ بھئی اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں تیرہ پرسنٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا آپ انفلیشن کے ساتھ بھی نہیں کیپ اپ کر رہے ہیں یہ اب ایفٹ بتا رہے ہیں یہ تو زیرو ایفٹ ہے یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے یہ تو پہلے آٹھ چھے آٹھ دس مہینے میں میکسیمم آپ کو تیرہ پرسنٹ پہ پہنچنا چاہیے تو آپ جی یہ بتائیں کہ انہیں ایک منٹ تاکہ پاکستان کرزہ نہ لے روڈ میپ میں نے دیکھا پڑا مریم نواز صاحبہ نے سنایا کہ جی پنجاب کو ایک نومک حب بنائیں گے انڈرسٹریل حب ہوگا یہ یہ کیسے ہوگا ہو جائے گا مردی اچھی باتیں ہیں جی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی باتیں ہیں جی پلان نہیں نظر آتا باتیں ہیں میں تو مہنگائی اور بے روزگاری کی بات کر رہا ہوں اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو پرائیس کنٹرول میکنزم سوبے کے پاس ہیں وہ ایکشلی مہنگائی بڑھاتے ہیں کم نہیں کرتے اس ڈیٹیل میں ہم کسی اور وقت بات کر لیں گے لیکن آپ دیکھ لیں نا وہ تو نے پرائیس کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنانے کے لیے کہہ دیا ہے کہ آگلے چار دن میں بنا دیا دپارٹمنٹ چل کے سلطنت بنا دے پرائیس کنٹرول کی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ایڈمنسٹریٹیولی پرائیس کنٹرول نہیں ہوتی پاکستان کو اچھی طرح یہ تجربہ پتا ہے اور اسی لیے آئی ایم ایف کے ساتھ جب بات کرتا ہے پاکستان جب پاکستان ورل بینک کے ساتھ بات کرتا ہے تو کبھی بھی یہ منچن نہیں کرتا کہ سوبوں کے ساتھ ہم پرائیس کنٹرول کریں صحیح ہی تھی کہہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم سٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے اینیوے وہ سیپرٹ میٹر ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی چھ ارب ڈالر انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ میں ڈال دی ہے کہ باہر سے پیسہ ہی نہیں آیا جو ان کو درکار تھا کیونکہ پاکستان کی ریٹنگ ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ جا کے پاکستان انویسمنٹ بانڈز جہاں سے کافر کر سکے مختف ایکسچینجز پر وہ ریٹنگ ہی نہیں رہی نا پاکستان کی تو اس میں یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے اب چھ ارب ڈالر جو پہلے باہر سے لینا تھا وہ اب انہوں نے کہا دیا کہ نہیں ملنا اور وہ انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ میں ڈال دی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی مہنگائی آئے گی یہ فسکل ڈیفیسٹ جب آپ بھلاتے ہیں مہنگائی ہوتی ہے ایک منٹ میریہ سننے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ایکسچینج ریٹ کنٹرولز ہیں یہ ختم کرنے ایمپورٹ سپریشن گلت آپ کر رہے ہیں یہ ختم کرنی ہے تو جب آپ ایمپورٹ سپریشن نہیں کریں گے اور آپ کھول دیں گے ایکسچینج ریٹ تو اس وقت ایک ٹریفک جیم ہوا ہوا ہے جو آپ نے دو سال سے رکا ہوا تھا ان کو جیسے ریلوے کا فاتک بند ہوتا ہے چھلانگیں مار کے انہوں نے جانا ہے ایکسچینج ریٹ بھی بڑھے گا کیونکہ باہر سے تو آپ کو پیسے ملنی رہے یہ تو بہت خطرناک ہے مطلب ڈیویویشن پٹرول قیمت آپ نے بڑھا دی ہے ابھی آپ جو سوئی گیس کے نرک بڑھائیں وہ پہلی طریق سے آنے ہیں آج ہی کل رات بڑھائیں جی بیل آنے ہیں تو کہنے کہا یہ گرمیوں میں لوگوں سے بیجلی کے بیل اور گیس کے بیل تو نہیں دیے جانے تو یہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم ہیلیکاپٹر فلانا تو آج نیانواشی صاحب نے بھی کہا کہ بہت مشکل حالات ہیں لیکن سال ڈیڑھ سال دو سال میں کابو کر لیں گے یقین کر لیں ان کی باتیں بڑی اچھی بات ہے سال ڈیڑھ سال کا پلان ذرا بتا دیجئے گا ہمیں بے کوفنا پناہے پلیز بجٹ کیسے دیں گے میرا کہہ رہا ہوں کہ جو آپ سال ڈیڑھ سال کی بات کر رہے ہیں کہ گو بی کا پھول جو ہے وہ سستہ ہو جائے گا وہ کرنلی ذرا پلان بتا دے نا مہربانی کر دیں ہم پہ یہ باتوں سے کام نہیں چلے گا پاکستان ایک ایسے نیج پہ پونٹ پھر دانیال عزیز سجسٹ کیا کر رہا ہے مطلب ٹھیک ہے کوئی ہنکی ڈانکی کچھ نہیں ہو رہا کیا سجسٹ کیا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے جی یہ ہماری جو یہ ریوڈیاں بانٹنے والی اور باری لگانے والی سیاست ہے نا پاکستان میں صرف ایک کام ہو ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ایک پارٹی کا اضافہ ہو گیا اس کام میں اس کا نام پی ٹی آئی ہے وہ اب سنی اتحاد کاؤنسل ہے چلیں سنی اتحاد کاؤنسل جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر ایک نیا وییکل بنانا پڑے گا ایک پلیٹ فرم بنانا پڑے گا جس سے مہنگائی اور بے روزگاری کم از کم یہ تو ہم رکیں غریب تو مر گیا مٹ گیا غریب مریم صاحب کی مریم صاحب کی ٹیم کیسی دیکھ رہے ہیں مریم صاحب کیسا ڈیلیور کریں گی یہ سب سے بڑا سوبہ ہے پنجاب کون سی ٹیم مریم اورنگ زیب وہاں چلی گئی سننے میں آرہا ہے کہ شاید ساکڈار صاحب کو بھی کوئی سائنمنٹ وہاں پہ پنجاب میں دلوائیں گے رانہ سناولہ صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ how do you see ساڑے بارہ کروڑ کا سوبہ سب سے بڑا سوبہ like i said don't show me the faces show me the plan don't show me the man show me the plan or the woman but when i when i would look at daniel aziz i would know he would have a plan so you don't see any plan while looking at them they don't have any plan of course they don't یہ تو ہوای بات ہے سانی نہیں اگر daniel aziz اگر آج ان کے left right پہ بیٹھا then the party would have a plan اس وقت بھی میں یہی میرا رونا اس وقت بھی تھا جس وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ بتا ہی نہیں پائی کہ مہنگائی پی ٹی آئی نہیں کی ہے کتنے افسوس کی بات ہے اور یہی میں نے کال آؤٹ کیا ایسن اکبال صاحب کو اور مریہ مورنگ زہب صاحب کا ان کا کام تھا نیریٹیب بنانا ان کا کام تھا اس کا پرچار کرنا کہ آپ پتا ہی نہیں سکتے کہ بچے بچے کی زبان بھی ہونا چاہیے تھا لیکن الٹا ہی ہے آپ نے سر پر لے پیڈی ایم سکسٹین منتھ اپیسوڈ ون was ڈوئنگ گوڈ بٹ وہ نیریٹیب نہیں دے سکے کہ یہ ہمارے قصود نہیں تھا وہ انہیرٹیب نے انہیرٹیب کیا انہیرٹیب اور انہیرٹیب نے لک بیزی ڈو نتھنگ لک بی ڈی این میں ان کو کہتا ہوں اور پورا اسلامباد ان کو کہتا ہے یہ ایسن اکبال صاحب جو ہے لک بی ڈی این ہے لک بی ڈو نتھنگ یہ کچھ نہیں کرتا کبھی اس نے پھر دوبارہ پلاننگ میں بیٹھے ہوں گے بڑی اچھی بات ہے جی ضرور بیٹھیں اور مہنگائی آ رہی ہے آپ تو بتائیں کیا کرنا ہے اس کے وارے میں اب میں بھی بیٹھوں دوسری طرف اب تو وہ لحاظ سارا جو ان کو ملتا رہا ہے وہ ختم ہو گیا نا تو اب میں بتاؤں گا پاکستان کو کہ کہ کہاں سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے اور کون کر رہے ہیں اور یہ جو ماضی کی ہوئی ہے جو ابھی تک پاکستان جس کی نیچے دبا ہوا ہے یہ بھی بتانے کے لائک ہے یہ بتائیں نہیں سکے بچارے نلائک ہے اچھا ویڈیو سی نواز شریف ریلکٹنٹ مطلب وہ وزیراعظم کیوں نہیں بنے ویڈیو ویڈیو بہت مشکل حالات تھے مطلب جس طرح دانیال عزیز بھی بیٹھ کے بھول رہا ہے ایڈیو نواز شریف آپ بلاول کو عمران خان کو نواز شریف کو شباز شریف کو ساروں کو کو پرائم ایسٹر بنا دیں بڑی اچھی بات ہے ساروں کو جھنڈے والی گاڑیاں دے دیں دو دو ہیلیکاپٹر دے دیں گھومیں پھریں جو مرضی کریں چھاپیں ماریں ہسپتالوں میں جائیں جو کچھ ہے صرف مجھے معایشت کا پلان بتا دیں میں بڑا مشکور ہوں گا ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے صرف سے نہیں ہے اور ہر دفعہ جب ہی آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو پھتے نہیں تھے اتنے برے الاد ہیں پرسوں تو آپ گئے حکومت سے ابھی بھی نہیں پتا چلا تمہیں اس پہ ہومورک کوئی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں جس پارٹی کا منشور ہی نہیں آ سکا ایک ہفتے الیکشن سے پہلے تھا اور آخری دن میں ماہر معاشیات کو بلا کے جو کرنی محشت ٹھیک ہے ان کو بلا کے مشورہ کیا جا رہا ہے کہ منشور ٹھیک نہیں ہے میں نے چھوڑے نہ میرے سے کیا پڑتے ہیں آئی ایم ایف کو ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف تو اپنے ایک ریزنز ہیں یہ سنی اتحاد کاؤنسل نے آئی ایم ایف کو خط لگ دیا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی نو کہ آپ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یہ پوری دنیا میں پہلے ہی منظر عام پہ ہے یہ صرف ایک اور پیس او ایویڈنس ہے ان ساروں کو پتا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں تالی بج رہی ہے کہ پاکستان میں کانٹوورشل الیکشن ہوئے یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے صحیح ان سار کو پتا ہے بہت بہت شکریہ دنیا عزیز چوہی صاحب آپ کے بات کا ناظرین اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ